اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو حوشہ عمدید کہتے ہیں پہلی مرتبہ اداکارہ ماریا واسطی نے پچاس سال کی عمر میں شادی ناک کرنے کی اصل وجہ بتا دی ماریا واسطی آج کل کہاں ہے اور کیا کر رہی ہیں یہ کس لیجنڈری اداکارہ کی بیٹی ہیں انہیں اب کیوں مزید ڈراموں میں لیڈنگ کردار نہیں دیا جاتا یہ ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کا باقاعدہ آگست کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اداکارہ ماریا واسطی کا شمار انیس سو نوے کی دہائی کی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی دوستو ماریا واسطی کا شمار ان پاکستانی اداکاراؤں میں بھی ہوتا ہے جو انتہائی کامیاب ہونے کے باوجود سنگل ہیں اور پرفیکٹ لائف پارٹنر کی تلاش میں وہ پچاس سال کی ہو چکی ہیں حالخی میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ ہر پچاس سال کی عمر میں پہنچنے کے باوجود انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے جس پر ماریا واسطی نے کھل کر وضاحت کی اور پہلی مرتبہ کئیں انکشافات کیے دوستو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک کامیاب عورت بننا چاہتی تھی جس کا راستہ روکنے والا کوئی انسان نہ ہو اور اسی وجہ سے انہوں نے سنگل رہنا پسند کیا کیونکہ وہ ایک کامیاب ہتون بننا چاہتی تھی شادی انسان کی زندگی کا حصہ ہے مگر زندگی کا مقصد نہیں ہے اور یہ کام زندگی میں تب ہی ہوتا ہے جب اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے اور جب صحیح وقت ہو اور میں نے اب کبھی بھی اپنے لئے لائف پارٹنر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ پر بہت سیادہ بھروسہ ہے اور وہ میرے لئے وحی کریں گے جو میرے حق میں بہتر ہوگا دوستو ماریا واسطی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک وقت تھا جب وہ دل سے کسی کو چاہتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی مگر انہوں نے شادی کرنے سے ان کے ساتھ انکار کر دیا جس کے بعد سے انہوں نے یہ تمام کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے ہیں دوستو اداکارہ ماریا واسطی کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ لیجنڈری اداکارہ تاہرہ واسطی کی بتیجی ہیں جو فریقہ کے شہر تنزانیہ میں پیدا ہوئیں اور انیس سو اسی کی دہائی میں اپنی فیملی کے ساتھ لاہور منتقل ہوئی اور لاہور سے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ماریا واسطی نے اپنے لڑکپن سے ہی اداکاری کا آگاز کر لیا تھا اور انیس سو اٹھانوے کو ڈراما سیریل آشیانہ سے انہوں نے انڈسٹری میں قدم رکھا جو کافی زیادہ سوپر ہٹ رہا جبکہ انیس سو اٹھانوے کو انہوں نے پنجابی اور اردو ڈراما سیریل بوٹ آف رام ٹوبا ٹیکسنگ میں کام کرنے کے بعد کافی زیادہ شہرت حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ڈراما سیریل رام چند پاکستانی میں بھی لیڈنگ کردار ادا کیا دوستو ماریا واسطی کو ان کی حدمات کی وجہ سے سرکاری ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے اور ان کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان کی اداکار کاشی فلی اور سلیم شیخ کے ساتھ جوڑی کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اور لوگ انہیں ریال لائف میں بھی کپل بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے مکر جو قسمت میں ہوتا ہے اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا دوستو ماریا واسطی کے فینز یہ بات جانا چاہتے ہیں کہ آج کل وہ کیا کر رہی ہیں دوستو واضح رہے کہ ماریا واسطی آج کل اپنا نجی کاروبار انتہائی کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہیں اور بہت کم ڈراموں کو وہ سائن کرتی ہیں جس کی حاصل وجہ یہ ہے کہ انہیں ڈراموں میں مرکسی کردار کی بجائے سائیڈ رول دیا جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتی اور اسی وجہ سے یہ ڈراموں میں بہت کام نظر آتی ہیں حواتینہ حسرت تو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کے اصحار کریں ملتے ہیں ایک سے اور اچھی ویڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ